اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل حقدت من لسانی ویفقو قولی عزیز طلب وطلبات how are you الحمدللہ hope you will be fine how is your life how is your study how is your quarantine time عزیز طلب وطلبات صورت الرحنفال ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پانچ آیات جویں تو سرجمع تشریف کے ساتھ پڑھائی جا چکی ہیں آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر سکس سے ہوئے تو ابتدا کریں گے پچھلی آیات میں جو ہم پڑھ چکے تھے کہ مومنین کی خصوصیات بیان کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو جو اللہ کی طرح سے حکم ملا کہ آپ جو ہے تو کفار کے مقابلے کے لیے نکلیں تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مومنوں کی مدد کرنی تھی مومنوں کو نکالے گیا تو اس بارے میں جو ہے تو ذکر ہوا تھا آج کی آیت میں جو کہ بیان ہوتا ہے آیت نمبر سکس بسم اللہ الرحمن الرحیم یجادی لونہ کا یجادی لونہ کا اشارہ ہے یعنی آپ کی طرف یجادی لونہ یعنی لڑائی کرنا جھگڑ کرنا کہ آپ جو ہے تو لڑ جھگڑ رہے تھے فی میں حق کے حق کے بارے میں بعد یعنی اس کے بعد ماتبینہ کہ ظاہر ہو جائے یعنی آپ اس بارے میں لڑ رہے تھے یعنی ابھی حق ظاہر ہونے سے پہلے کہ ظاہر ہو جائے اب کس بارے میں لڑ رہے تھے کہ حق ظاہر ہونے سے پہلے جائے تو آپ کو چونکہ جو ہی آپ نے دیکھا یعنی کہ آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ ابو سفشان کا کافلہ جو کہ شام سے آ رہا ہے اسی طرح جائے تو اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں لیکن جو ہی آپ لوگ یعنی لشکرے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل کا لشکر وہاں پہ موجود ہے تو اب یہ لڑنے لگے کہ یہ کیا بات ہے اب سائر انہوں نے ساتھ میں یہ کہا قانمہ جیسا کہ ہمیں یوساکونہ یعنی یوساکونہ کہ ہمیں دھکیلہ جا رہا ہے اللہ الموت موت کی طرف وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اب یہ مطلب ہے کہ ان کو ایسے لگا حالانکہ اللہ نے تو حق ثابت کر کے دینا تھا تو بارہ دیکھی یجادلونہ کا یعنی آپ کے ساتھ اب یہ حق کے بارے میں لڑ رہے تھے کہ ہمیں تو حق بار ملنی چاہیے میں تو فتح ملنی چاہیے یہ تو بادمات بجنہ اس سے پہلے کہ ہم پر ظاہر ہو یعنی ہم بس پہلے سے جائے تو ہمیں یہ چیز مل جائے اور ہمیں تو ایسے لگ رہے ہیں کہ اَنَّمَا يُسَقُونَ اَلَى الْمُوتِ اور ہمیں تو موت کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور ہم جائے تو اس کو دیکھ رہے ہیں وَإِذْ یَعِدُكُمْ اور جب وَعْدَ کیا کُمْ تُمْهَرِ سَاتھ وَإِذْ یَعِدُكُمْ یعنی یا سے پہلے واو لگ جاتے ہیں یا کی جگہ تو ایسے اردو والا لفظ بن جاتا ہے یعنی وَعْدَ کرنا کُمْ تُمْهَرِ سَاتھ اللہ وَاللہ نے اور جب اللہ وَعْدَ کیا تمہارے ساتھ اِحْدَ اِحْدَ یعنی ایک واحد سے ہے جیسے واحد اثنین طلعہ عربی کی جو بندی ہے یعنی ایک طائفتین گروہ کہتے ہیں اور یہاں پر مراد یہاں پر مراد جائے تو طائفتین یعنی دو گروہ تمہارے لی جائے تو دو گروہ جائے تو اللہ نے وعادہ کیا تھا کہ اِحْدَ طائفتین یعنی جو دو گروہ ہیں یعنی ابو سفیان والا اور ابو جہر والا ان میں سے ایک گروہ جائے تو آپ کے لئے ہوگا یعنی آپ کے ہاتھ لگے گا اِنہا یعنی یہ ہوگا لَكُم تمہارے لی یعنی ان میں سے ایک گروہ جائے تو تمہیں جائے تو مل جائے گا وَتُوَدُّو نا اور تم جائے تو چاہتے تھے انہا غیرہ کی بغیر ذاتشو کا یعنی بغیر تکلیف کی ہو تکونو تمہارے لیے لَكُم تمہارے لیے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا ہے ان یو حق الحق کی حق کو حق سے ثابت کرے بھی کلماتیں اپنی باتوں سے وَيَقْتَ اور یقْتَ یعنی یا کٹا دے کیا آفتین یعنی قطع کرنا قطع کرنا یہ جیسے قطع تعلق ہم کہتے ہیں ختم کر دینا تعلقات ختم کر دینا یعنی ختم کرنا چاہتے ہیں دابر دابر جڑ کو کہتے ہیں الکافرین کافروں کو جبکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ختم کرنا چاہتا ہے جڑ سے مراجیہ مراجیہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں حق کو حق سے ثابت کرے یعنی جو حق بات وہ سامنے آ جائے اور کافروں کو جڑ سے ختم کرنے چاہتے ہیں دوبارہ یہ آئے دیکھئے گا وَإِذْ يَعَدْكُمُ اللَّهُ اور جب اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ احدت طائق پتہ ہیں کہ ان دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے پر اتحاد لگے گا اَنَّهَا لَكُم تمہارے لیوگا وَتُوَدُّونَ وَتُمْ چاہتے تھے اَنَّا غیر ازاد شوقت کہ بغیر تکلیف کے جاتھ تو ہمیں وہی گروہ مل جائے یعنی کونسا یعنی ابو سفیان چونکہ ان کے ازامنے ابو جیل کا گروہ لڑائی کے لئے تیار کھڑا تھا اور آپ جاتے تھے کہ ہمیں تو ابو سفیان مل جائے اور ہم اسے بغیر اصلے تھا اور ہم اسے سامان لے اور یہ ہمیں فتح ہو جائے اور وہ بغیر تکلیف کی تمہیں تکون لکو من تمہاری ویورید اللہ اور اللہ چاہتے ایوحق الحق کہ حق کو حق سے ثابت کرے مکرمات اپنی باتوں سے ویقت دبر القافرین اور قافروں کو جر سے ختم کرنا چاہتا ہے آگے بیانو اللہ حق اللہ تعالی حق کو حق سے ثابت کرتے ویبتل الباطل اور باطل کو یعنی جھوٹ کو جھوٹ سے جبکہ مجرم لوگ جائیں کافر لوگ جائیں تو اس کو پسند نہیں کرتے بایا دیکھئے اللہ اللہ چاہتا ہے ایوحق حق کہ اپنی باتوں سے حق کو حق سے ثابت کرے ویقت دبر القافرین اور قافروں کو جر سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آئیے گا حق کی طرف اللہ تعالیٰ حق سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ویبتل الباطلہ اور باطل کو باطل سے ولو کرے المجرمون اور جبکہ مجرم لوگ ہیں تو اس کو ناپسند کرتے ہیں صدق اللہ 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 اللہ